پرشن میں نے ماسک دھرم کے قارن رمضان میں کچھ دنوں کے روزے توڑ دیئے اور ابھی تک میں نے اپنے قرض کو پورا نہیں کیا ہے کیا میرے لئے ذلہجہ کے پر تھم دہے کا روزہ رکھنا جائز ہے اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کے وال اللہ تعالیٰ کے لئے یوگ گئے یہ مسئلہ ودوانوں کے یہاں رمضان کی قضا سے پہلے نفلی روزہ رکھنے کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بارے میں ودوانوں کے بیچ متبھید ہے چنانچہ کچھ ودوانوں نے آدمی کے اوپر جو روزے انیوارج ہیں ان کی قضا کرنے سے پہلے نفلی روزہ رکھنے کو حرام ٹھہرایا ہے کیونکہ انیوارج روزے سے شروعات کرنا نفل سے ادھک مہتپن ہے جبکہ کچھ ودوانوں نے اسے جائز ٹھہرایا ہے ماننی یہ شیخ محمد بن صالح العثیمین نحمہ اللہ سے پرشن کیا گیا کہ جدی کسی انیوارج کی قضا اور ایک ایچھک کام اکتر ہو جائے تو کیا انسان کے لئے جائز ہے کہ مستحب کام کو کرے اور واجب کی قضا کو بعد کے سمعے کے لئے ولمبت کر دے یا وہ پہلے واجب کام کی شروعات کرے ادھارن کے طور پر آشورہ کے دن کا روزہ رمضان کے روزوں کی قضا کے ساتھ پڑ جائے تو انہوں نے اتر دیا اس میں کوئی سندہ نہیں کی فرض اور نفل روزوں کے سنبند میں دھرم سنگت اور اچت یا ہے کہ وہ نفل سے پہلے فریضہ سے شروعات کریں کیونکہ فریضہ اس کے اوپر انیوارج قرض ہے جبکہ نفلی روزے اچھک ہیں یدی وہ رکھے جا سکے تو ٹھیک انہ تھا کوئی آپتی کی بات نہیں ہے اس آدھار پر ہم اس وقتی سے جس کے اوپر رمضان کی قضا باقی ہے کہتے ہیں کہ نفل روزہ رکھنے سے پہلے آپ اپنے اوپر انیوارج روزوں کی قضا کریں اور یدی اس نے اپنے اوپر انیوارج روزوں کی قضا سے پہلے نفلی روزہ رکھ لیے تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کا نفلی روزہ رکھنا صحیح ہے جب تک کی سمیں میں وستار ہے کیونکہ رمضان کے روزوں کی قضا کا سمیں اس وقت تک رہتا ہے جب تک کی آدمی کے اور دوسرے رمضان کے بیچ اتنا سمیں باقی رہتا ہے جتنا اس کے اوپر روزہ انیوارج رہ گیا ہے اتہ جب تک معاملے میں وستار ہے تو نفلی روزہ رکھنا جائز ہے جیسے کی اداہرن کے طور پر فرض نماز یعنی سمیں کے وستار کے ساتھ انسان فرض نماز سے پہلے نفلی نماز پڑھ لے تو جائز ہے اتہ جس نے عرفہ کے دن کا یا آشورہ کے دن کا روزہ رکھا جبکہ اس کے اوپر رمضان کے روزے کی قضا باقی ہے تو اس کا روزہ رکھنا صحیح ہے لیکن یدی اس نے یہ نیت کر لی کہ وہ اس دن کا روزہ رمضان کے باقی رہ گئے روزوں کے بدلے رکھ رہا ہے تو اسے دو عجر ملے گا قضا کے عجر کے ساتھ عرفہ کے روزے کا عجر اور آشورہ کے روزے کا عجر یہ سامان نفلی روزے کے بارے میں ہے جو رمضان سے سنبندت نہیں ہے جہاں تک شوال کے چھ روزوں کا سنبند ہے تو وہ رمضان سے سنبندت ہے اور وہ رمضان کے روزوں کی قضا کے بعد ہی ہو سکتا ہے یدی وہ رمضان کی قضا سے پہلے ان کے روزے رکھ لے تو اسے ان کا عجر نہیں ملے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے رمضان کا روزہ رکھا پھر اس کے پیچھے شوال کے چھ روزے رکھے تو گویا اس نے زمانے بھر کا روزہ رکھا اور یہ بات پتا ہے کہ جس کے اوپر قضا انیوارج ہے وہ رمضان کا روزہ رکھنے والا نہیں سمجھا جائے گا یہاں تک کہ وہ قضا کی پرتی کر لے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ یدی چھ روزے رکھنے سے پر مشوال کے مہینے کے نکلنے کا ڈر ہو تو آدمی اس کے روزے رکھ لے گا بلے ہی اس کے اوپر قضا باقی ہے حالانکہ یہ بات غلط ہے کیونکہ ان چھ دنوں کا روزہ اسی سمجھ رکھا جائے گا جب آدمی اپنے رمضان کے باقی رہ گئے روزوں کو پورا کر لے مجموع فتاوہ ابن عثیمین سے ان کا قصن سمابت ہوا اس آدھار پر آپ کے لئے ذلہجہ کی پر تھم دہائی کے روزے رکھنا جائز ہے اس طور پر کیوئے نفلی روزے ہیں اور بہتر یا ہے کہ آپ انہیں رمضان کی قضا کی نیت سے رکھیں اور اللہ نے چاہا تو آپ کو دونوں کے عجر پرابت ہوں گے